آج سیرس سیریز کا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ خاص واقعات جو مکی زندگی ہے مکی پیریٹ اسی طرح اس میں جو اہم واقعات پیش آئے اس پہ ہم بات کریں گے خاص طور پر ہمارا جو آج فوکس ہوگا وہ پیدائش سے لے کر وحی نازل ہونے تک پرس ریویلیشن تک اس کے بعد پھر نیکسٹ کلاس میں ہم مدنی زندگی اس کی خصوصیات اس میں اللہ کے رسول نے کیا کارنامیان انجام دیئے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گی تو اللہ کے رسول کی صیرت کے بارے میں بہت کچھ ہم جانتے ہیں اکثر لوگ واقف ہیں کہ اللہ کے رسول اس سماج میں پیدا ہوئے اور آپ نے پھر کیسے دعوت کا کام شروع کیا یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں انہی چیزوں کی روشنی میں آج کچھ چیزیں یہاں پیش کی جائیں گی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اگر پارٹ کیے جائے ان کو کئی حصوں میں باتا جائے تو دو حصے اس کے نکلتے ہیں ایک تو مکی زندگی ہے مکی زندگی کے بھی دو پارٹ ہو جاتے ہیں ایک بیفور ریولیشن وہی نازل ہونے سے پہلے یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے اور پھر آفتر ریولیشن نبی بنائے جانے کے بعد یہ زندگی کا دوسرا پارٹ ہے مکی زندگی کا کے بعد پھر یہیں سے مائیگریشن کا واقعہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں یہ آپ کی زندگی کا دوسرا اہم پارٹ ہے تو آج ہم صرف پہلے حصے پہ بات کریں گے مکی پیریٹ پہ جو اس اعتبار سے خاص طور پر ہمارے آج کے ہندوستان کے تناظر میں بہت زیادہ اہم ہیں کہ جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں وہ کئی اعتبار سے اسی دور سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس دور میں خاص طور پر جو مکی زندگی ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی لوگوں کے سامنے دعوت کا آغاز کیا تو پوری عرب سوسائٹی اور خاص طور پر آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے قریش مکہ جیسے کہہ سکتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور پھر انہی لوگوں کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلمانوں کا خاص طور پر جو غلام تھے جنوں کا تعلق جیسے حضرت بلال حبشی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ستائے جانے لگا اس لیے کہ ان کے پیشے کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کو بچا سکے اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی ذہنی طور پر تارچر کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر جانے لگیں پھر دوبارہ ان کو واپس لائے گیا تو اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھتے ہیں تو آج کا جو ہندوستان ہے خاص طور پر ہمارا جو ملک جس حالت سے دوچار ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی چیزوں میں مشابہت ہے اس لئے یہ زندگی ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے شروع میں تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو چیزیں سامنے ہیں ارلی لائف ان مکہ اللہ کے رسول کی جو مکی زندگی ہے یہ اکثر چیزیں آپ کو شاید معلوم ہی ہو کہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ تھا اس کے ساتھ آپ کا ایک لقب بھی تھا لقب نہیں بلکہ کنیت عرب میں رائج ہوتی تھی یعنی بیٹے کا جو نام ہوتا تھا اس سے باپ کو منصوب کیا جاتا تھا اللہ کے رسول کے بچوں میں ایک لڑکا آپ کا تھا ابو القاسم کے نام سے جن کا انتقال کچھ دنوں میں ہو گیا تھا تو انہی کی طرف منصوب کرتے ہوئے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ پانچ سو ستر ایڈی میں ہے پانچ سو ستر اسوی میں کتر یا اکتر ان دونوں کے بیچ میں ہو بھی ہے اس لئے لازمی حتمی طور پر کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ستر میں یا اکتر میں بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ سیونٹی ون میں آپ کی پیدائش ہوئی ہیں اسی طرح آپ کا جو انتقال ہوا ہے اس دنیا سے گزرے ہیں وہ بتیس ایڈی میں چھے سو بتیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے براؤنگ کرتے تھے وہ پریش آپ نے نام سنا ہوگا کئی مطبع پڑھا بھی ہوگا ان کے بارے میں بہت فیمس قبیلہ تھا رب کا اور ان کا ایک مقام تھا وہاں پہ ہر اعتبار سے چاہے وہ پولٹیکل مقام ہو یا یہ کہ سیاسی اعتبار سے یا پھر یہ کہ تجارت کے لائن سے بھی انہوں نے کافی کچھ ترقیوں کی تھی اور انہیں کے بیس پر اور ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کی زندگی گزر دیکھتی قریش کے جو معززین ہیں سردارانِ قریش ہیں وہ تجارت کے لئے الگ الگ بھی جگہوں کا سفر کرتے تھے اور پھر وہ لوگوں کے مال کو وہاں بیچ کر اور پھر ان کے لئے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ لائے کرتے تھے یہاں ایک چیز مسٹیک ہوگی ٹریڈ میں اے چھوٹ گیا ٹی آر اے ڈی ہے یہ بھائی مسٹیک ٹی آر ڈی ہو گیا ہے اس کو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے فادر کا نام دیا چکا ہے عبداللہ مدر کا نام آمینہ اور آپ کے نانا کا نام وحب تھا ڈاؤٹر آف وحب یہ بھی معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی قریش کا جو معزز قبیلے خاندان تھا اس سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا ان سے ان کی شادی عبداللہ کی شادی یہ اللہ کے رسول کے والدی شادی ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے اسی درمیان عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تقریباً آپ کی پیدائش سے چھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح اللہ کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے صرف ماں ہوتی ہے اور دادا جو آپ کے گرن فادر ہیں عبد المطلب انہوں نے آپ کا بہت خیال لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بچپنی سے آپ کی پیدائش پر انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی کیا اور پھر تقریباً آٹھ سال تک آٹھ سال تک جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا اس درمیان انہوں نے مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں رکھا اس درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے عرب میں ایک رواج تھا دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے وہاں کی زبان بہت زیادہ فسی ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے ان کی زبان ساف ستری ہو اور وہ اچھی عربی بول سکیں اس لیے کہ ان کی ہاں زبان کی بہت زیادہ اہمیت تھی تو وہ بچوں کی زبان کو اچھی کرنے کے لیے اور چونکہ دیہات کی آب و ہوا وہاں کی فضاء بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے بچے اسی علاقے میں تربیت پائیں پرورش پائیں جہاں کہ ان کو اچھی ہوا ملے اور ان کی زبان ساف ستری ہو اس لیے اللہ کے رسول کو بھی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اور تقریباً آپ نے ڈھائی سال تک وہاں دھوڑ پیا اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کا جو دور شروع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً چھ سال بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے درمیان آپ کے جو دادا ہیں انہوں نے آپ کی پرورش کی پھر آٹھ سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے شچا ابو طالب کی نگرانی میں آ جاتے ہیں ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا جب آپ نبی بنائے گئے اس زمانے میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا بلکہ ایک باپ کی طرح انہوں نے آپ کو پوری زندگی پالا اور جب آپ پر وحی نازل ہوئی اپنے بھی بنائے گئے تو اس درمیان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پریش کے لوگوں سے اور دیگر لوگوں کے ظلم و ستم سے اور ان کی دھمکیوں سے روکنے کی کوشش کی اور پورا ساتھ دیا آپ کا تو مطلب بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لیکن اللہ کی مشیعت تھی کہ وہ ایمان نہیں لاپائے اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں چونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا والدہ نہیں تھی کچھ سالوں میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی جو ابتدائی زندگی گزری وہ اپنے چچا ہی کی پرورش میں گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی جسے ہمیں بھی سبق لینی چاہیے کہ آپ بلکل ان کے بھروسے پر نہیں رہے کہ سب کچھ وحی کریں گے اور ہم صرف دھر بیٹھ کر کھائیں گے بلکہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی ہی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اپنے چچا کے لئے بعض قبائل کے بکریاں بھی چراتے تھے اللہ کے رسول اور آپ نے یہ کہا بھی ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں اور یہ انبیاء کی سنت ہیں مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی بکریاں چرائی ہیں تو اس طرح اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے چچا کے جن کی کئی اولادیں ہی سب چھوٹی تھی آپ ان کے ایک طاقتور بازو کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آئے اور آپ نے ان کی مکمل طور پر مدد کی آپ کی زندگی گزرتی جاتی ہے کچھ دنوں میں آپ نے تجارت کا کاروبار شروع کر دیا اور پھر آپ کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے پھر اللہ کے رسول کی جو خاص صفات اس دور میں ظاہر ہوتی ہیں امانتدار کی حیثیت سے صادق و امین کے بہت پچھے تھے اور امانتدار تھے یہ دونوں چیزیں یہ دونوں لقب اللہ کے رسول کو اپنی ابتدائی زندگی ہی میں مل جاتی ہیں اور پھر اسی درمیان آپ کی انہی خصوصیات سے واقف ہونے کے بعد حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر میں آپ سے بڑی بھی تھی لیکن انہوں نے آپ کو ایک شادی اور لیڈی ہو شکی تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ بیوہ تھی اور اسی درمیان انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا مال فجارت کے لیے دے کر بھیجا تھا آپ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا اس نے اللہ کے رسول کی صفات اور آپ کی جو خوبیاں انہوں نے سفر میں دیکھی کہ آپ نے کس طرح مانتداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی اور کسی کے ساتھ ہم اللہ کے رسول سے شادی کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ کا نکاح کرایا گیا ان سے یہ اچھی سال کی عمرت تھی اس وقت اللہ کے رسول کی اسی درمیان یہ پیش آیا پھر اس درمیان آپ کی زندگی میں جو ایک اہم چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیتیس سال کے جب ہو چکے تھے تو اس وقت مکہ کے اندر بہت تیز بارش ہوئی تھی سیلاب آ گیا تھا اس کی وجہ سے کعبہ کی جو دیواریں تھی وہ ڈھے گئی تھی اور تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں چونکہ کوئی نبی براہ راست عرب کے اندر یعنی مکہ المکرمہ کے اندر نہیں بھیجے گئے اس وجہ سے شاید کہ اس دوران اس سرزمین کی یعنی اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی کسی نے تعمیر دوبارہ نہیں کی تھی وہ اسی حالت پر باقی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کی دیواریں ظاہر سی بات ہیں اتنے لمبے عرصے تک اگر کوئی عمارت رہے تو وہ منحدی ہونا یقینی ہے وہ عمارت گر گئی تو پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں جب اس کی تعمیر کا اس کی دیوار کو پھر سے بنانے کا واقعہ پیش آیا تو جو حجرِ اسود بلیک سٹون جو تھا جو رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے لائے گیا تھا حضرت جبریل کے ذریعے سے وہ پتھر کیونکہ بہت زیادہ مقدس تھا اور اس کے مقدس ہونے کا علم عرب کے لوگوں کو بھی تھا وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے تو ان کے درمیان جو لڑائی کی صفت ہوتی تھی یہ چیز نمائع ہو گئی عصبیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں جاہلیت کی جو عصبیت تھی کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اتنا بڑا شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے تو ان کے درمیان جنگ ہونے کی نوبت تک آ چکی تھی طب قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی پھر ان کے بزرگوں نے بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح اس حرم کے اندر کعبہ کے عدد جو شخص ابھی سب سے پہلے آئے گا داخل ہوگا اسی کو ہم اپنے اس میٹر میں حکم بنائیں گے جج بنائیں گے اور اسی کے فیصلے پر ہم جو بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کو ہم نافذ کریں گے اس کو مان لیں گے چنانچہ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اللہ کے رسول کو کعبہ کے اندر بھیج دیا تھا پہلے ہی اور جب لوگ وہاں منتظر تھے کہ دیکھیں کہ کون سب سے پہلے کعبہ سے ہمارے سامنے آ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش و ایکسائٹیٹ ہو گئے کہ یہ محمد ہے ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں آزا محمد رضینا بھی یہ محمد ہیں اور ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں چونکہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ رکھا تھا پہتیس سال کے زندگی اگرم بلکل صاف شفاف زندگی ان کے سامنے تھی تو اللہ کے رسول نے بہت ہی حکمت عاملی کے ساتھ ان کے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی سی چادر لائی جائے اس چادر کو بچھائی جائے اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس پردار کو چادر پر رکھ دیا اور پھر کہا کہ کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونہ پکڑ لے اطلب ہر شخص تک کو وہ پتھر اٹھانے کا شرف حاصل ہو گیا اس طرح اللہ کے رسول نے ایک بڑے ایشو کو ختم کر دیا اور لوگوں کو امن و امان کی زندگی ازادنے کی دعوت دی اپنے اس عمل سے یہ آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ جو ہمیں ملتا ہے اسی طرح جب آپ کو نبی بنایا جانے کا وقت قریب آ گیا تقریباً چالیس سال کے آپ ہو چکے تھے ایک چیز آپ کو ذہن نشی رکھنی ہے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کسی نے بھی ایسا نہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی بت کے سامنے چڑھاوا چڑھایا ہو یا یہ کہ آپ نے ان کے سامنے کبھی سر جھکایا ہو کوئی ایسا واقعہ پیشنے آیا ہے حالانکہ اسی حرم میں جس میں اللہ کے رسول جاتے تھے تواب بھی کیا کرتے تھے جیسا کہ سماج میں اس وقت رائش تھا اس حرم میں آپ بھی جاتے تھے وہاں تین سو ساٹھ بتھ رکھے ہوئے تھے لیکن کبھی بھی آپ نے کسی بتھ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا یہ انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچپن ہی سے برائیوں سے دور رکھتا ہے آپ کی زندگی میں دو مرتبہ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں آپ نے ایک عمل کو انجام دینے کا ارادہ کر لیا تھا گانا سننے کا واقعہ ملتا ہے تاریخ تبری میں یہ مذکور ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اللہ کے رسول کا قول ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور قبیلے کی بکریاں چرائے کرتا تھا تو بکریاں جو لوگ چرانے کے لئے جاتے تھے وہ ہر دن گھر واپس نہیں آتے تھے بلکہ وہیں پہاڑ کے پاس کہیں گزارہ کر لیتے تھے چونکہ لمبا راستہ ہوتا تھا تو ان کا کھانا وہیں پہنچا دیا جاتا تھا تو ایک مدتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے پڑوس کے گاؤں سے کچھ گانے بجانے کی آواز سنائے دی آپ کے ساتھ کئی سالے دوست تھے انہوں نے آپ کو زید کیا کہ چلیے ہمارے ساتھ آپ چھوٹے تھے چلے گئے لیکن آپ نے بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو جیسے ہی میرے مطلب کان میں گانوں کی آواز ساف سنائی دینے لگی مجھے آواز سنائی دینے لگی ویسے ہی مجھے نیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی اونگ آنے لگی اور ہوں ہوا کہ اللہ کے رسول کو وہیں پر نین آگئی اور آپ سو گئے پھر صبح جب سورج نکلا سورج کی روشنی سے آپ کی آنکھ کھلی دو مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور دونوں مرتبہ آپ سو گئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے نبیوں کو محفوظ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دھبا اس طرح کا نہیں لگا کہ آپ نے کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا ہو کسی کو غلط طریقے پر ڈانٹا ہو کسی کے ساتھ نائنسافی کی ہو ایسا کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو جب پینتیس سال کے بعد کچھ اور عمر آپ کے بڑھتی ہے چالیس کے قریب ہوتے ہیں اور نبی بنائے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے اس درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غارِ ہرہ میں اللہ کے رسول جانا شروع کر دیا آپ نے یہ تقریباً نبی بنائے جانے سے ایک مہینہ پہلے سے یا اس سے کچھ پہلے سے اللہ کے رسول نے غارِ ہرہ جانا شروع کر دیا یہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا اصل میں اللہ کے رسول جس سماج میں تھے وہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حق پرک کی برائی عام تھی آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اندر سے کڑھن ہوتی تھی لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہو پاتا تھا کہ حق کا راستہ کیا ہے آخر میں کس راستے پر چلوں کن چیزوں پر عمل کروں کن چیزوں کو چھوڑوں جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر برا تو سمجھ رہے تھے لیکن کلیر نہیں ہو پا رہے تھی چیزیں اور دوسری چیز یہ تھی کہ نبی بنائے جانے سے کچھ مہینوں پہلے سے آپ کو خواب آتے تھے جب آپ رات میں سوتے تو آپ اچانک کوئی خواب دیکھتے اور پھر جب صبح اٹھتے تو وہ چیز بالکل وہی ہوتی جو آپ نے خواب میں دیکھا ہو تو اس سے آپ کو اور بھی اندر سے ایک تڑپ ہونے لگی کہ مجھے اکیلے میں جا کے سوچنا چاہیے کہ میں یہ دنیا مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے آخر کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا جو انسان کی فطرت میں جو سوالات آتے ہیں وہ سوالات بھی اللہ کے رسول یہی ذہن میں آتے تھے اور آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو جواب نہیں مل پاتا تھا اسی لئے آپ بالکل تنہائی میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچنے لگتے تھے تو غارہ ہدا میں آپ جب جاتے تھے تو کئی کئی دنوں تک اپنے گھر واپس نہیں آتے تھے میں نے یہاں میڈیٹیشن کا لفظ استعمال کیا یہ اس سے قریب قریب لفظ ہے سٹیک ترجمہ اس لفظ کا نہیں کیا جا سکتا ہے جو عربی میں اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یتعبد کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے یتحنس کا لفظ آتا ہے یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے تو میڈیٹیشن میں ہوتا ہے کہ انسان ذہنی سکون چاہتا ہے اپنے ذہن کو بلکل پرسکون کرنا چاہتا ہے جیم وحی عمل اللہ کے رسول کیا کرتے تھے وہاں جا کے بلکل خاموشی کے ساتھ غور و فکر کیا کرتے تھے تو یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے کہ جب آپ کو حق کا راستہ صاف صاحب نہیں معلوم ہو پا رہا تھا تو آپ نے اپنے سماج سے تھوڑی سی دوری اختیار کر کے کچھ لمحوں کے لئے اپنے آپ میں غور کرنے کے لئے اور اس دنیا میں غور کرنے کے لئے وقت نکالا اس کے بعد پھر اسی درمیان اسی غار میں جب آپ چالیس سال کے ہو گئے ایک ٹیکٹ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آئی حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب اللہ کے رسول کو پڑھنے کا حکم دیا تو آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس لئے آپ نے ایک تو گھبرائے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی یہ اچانک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کی ایک شخص اچانک نمودار ہوا جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کی صورت بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے بس ایک آحق محسوس ہو رہی ہے کوئی ہے مجھے جو بھیج رہا ہے تو اس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ جب کئی مرتبہ ان کا واقعہ پیش آیا تو پھر انہوں نے خود پڑھ کر سنایا اور آپ پر پہلی وحی نازل کی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اللہ کرم اللذی علم بالقلم یہ سورہ علق کی پہلی پاش آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ساری اہم چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں خاص طور پر جو دین اسلام ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ اس اسلام میں کن چیزوں کو نمائع کیا گیا ہے اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ پہلی آیت ہے اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی سی وقت خلق الانسان ملالک جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کسی انسان کے ذہن اور تصور میں یہ ساری چیزیں آج سائنس نے ان سب چیزوں کو کلیر کر دیا ہے کہ انسان خون کے لو تھڑے سے کس طرح پیدا ہوتا ہے اور خون کا اس میں کیا کمال ہے یہ ساری چیزیں شاید کہ اس وقت کلیر طور پر سمجھ میں نہ آتی ہوں لیکن آج کل جب ہم سائنس کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی انعائتوں کو پڑھتے ہیں پھر ہمیں اس قرآن کے سچ اور برحق ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو بلکل لکھا پڑھا نہیں تھا جس کے معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا وہ شخص اپنی طرف سے اس طرح کی بلکل حکیمانہ باتیں کیسے گڑھ سکتا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ یہ محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے ان کے لئے بھی اس میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حقائق ان آیتوں کے اندر اشارہ کیا ہے اور پھر مستقبل کی زندگی کے بارے میں جو پیشنگوئی کی ہے کہ اسلام کے نتیجے میں جو سماج برپا ہوگا جو دنیا بنے گی وہ کن خوبیوں کی حامل ہوگی اس میں نولیش کو کتنی اہمیت دی جائے گی پڑھنے لکھنے کو اور جو خاص طور پر آج جب ہم نولیش ایکسپلوجن کی بات کرتے ہیں ہمارے دور میں تو اس وقت اسلام نے جو آج سے چودہ سو سال پہلے یہ کہا اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح دین اسلام کی وجہ سے دنیا کے اندر علم کی نشہ نمہ ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ہوتی رہے گی علم الانسان و عالم یعلم جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت شروع کے پہلی وحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں ہم پھر سے ان آیتوں پر جب غور کرتے ہیں بسم ربک اللہ خلق اللہ کے رسول جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب غارِ ہرہ میں بیٹھتے تھے آپ تو آپ کے ذہن میں اس سب سوال ہوتا تھا کہ دنیا کیوں بنائے گئی مجھے کیوں پیدا کیا گیا تو یہاں اس کا بھی معنوی طور پر جواب دے دیا گیا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بلا وجہ کوئی چیز دنیا میں آج تک نہیں بنی ایک چھوٹی سی پینسل ایک قلم یا ایک چھوٹی سی باریک سے باریک سوئی جو بنائی جاتی ہے اس کے بھی بڑے کام ہوتے ہیں کسی مقصد سے کسی غرض سے بنایا جاتا ہے تو جب انسان کو اس سوال کا جواب مل جائے کہ میں یوں ہی پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ میری پیدائش کے پیچھے ایک عظیم قدرت کا ہاتھ ہے اس نے مجھے ایک احتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر اس وقت انسان کے ذہن میں یہ بھی بات آنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کو اتنے احتمام سے بنایا جائے تو وہ چیز یوں ہی بیکار نہیں جا سکتی دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا تمہیں یہ گمان ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے یہ کائنات ایسے ہی پیدا کر دی گئی ہے ایسا ممکن ہے کوئی بھی اقل مند انسان اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ کے رسول کو بھی یہاں پہلی آیت کے اندر یہ جواب مل جاتا ہے کہ میرے رب نے یعنی ایک عظیم ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کین مرحلوں سے کیا ہے اس کو ایک لفظ الک کے ذریعے سے بتا دیا خون کے لوتھرے سے اب اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور مزید تعرف کرائے گیا اقرأ پڑھئے ورب بکل اکرم آپ کا رب بہت بڑا کرم والا ہے یعنی جب اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے جب وہ آپ کی پرورش کر رہا ہے آپ کے لئے روزی کا سامان مہیا کرا رہا ہے تو وہ آپ پر اور بھی کرم کرے گا آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا اور پھر اس دنیا کے اندر کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے کہاں آپ کو اپنا قدم پیشے ہٹا لینا ہے اور کس راستے پر چلتے جالا چلے جانا ہے یہ ساری چیزیں بھی وہ آپ کو بتائے گا یعنی اللہ کے رسول کو خاص طور پر سایت کے اندر ظاہر سی بات ہے جو لوگ عربی سمجھتے ہیں خاص طور پر جو عرب تھے اللہ کے رسول نے تو اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ انا افس اخو الارب میں سبت زیادہ فسی عربی جانتا ہوں چونکہ آپ کی پیدائش خود عربی زبان میں ہوئی آپ کی تربیت بھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں بہت اچھے سے اچھے زبان بولی جا سکتی تھی تو آپ نے ان آیتوں کا مفہوم کتنی گہرائی کے ساتھ سمجھا ہوگا اور اس آیت کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں خود اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں لیکن جیسے جیسے انسان کی زندگی ترقی کرتی جا رہی ہے ہر آیت کے اندر اسے کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی بارکیاں رکھی ہیں کہ انسان زندگی کے جس موڑ پر جاتا ہے چاہے ترقی کے کتنی ہی آلہ منزلیں تے کر لے یا ذلت کی کتنی ہی گہرائی میں چلی جائے اسے ہر جگہ قرآن ضرور مخاطب کرتا ہوا نظر آئے گا اور اسے گائیڈ ملتی رہیں گی قرآن کریم سے ان آیتوں کے اندر اللہ کے رسول کے ذہن میں جو سوالات ہوتے تھے ان کا بھی جواب دے دیا گیا اور پھر یہ جو آخری دین اللہ تعالی اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجنے والا تھا اس دین کی اہمیت کو بھی ان آیتوں کے اندر بیان کر دیا گیا کہ یعنی اس قرآن کو اس دین کو پہلی ہی بہیم علم کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ یہ دین جاہلانہ نہیں ہے بلکہ اس دین کے پیشے حکمت ہے اور اس دین کے ذریعے سے جو نالج ایکسپلوجن ہوگا وہ انسان کی انتہا ہوگی یہ ساری چیزیں ان آیتوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہیں اب ہم جب مکہ کی زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی بہت تفصیل ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر ایک طرف سے تمام واقعات کو بیان کیا جائیں جو پیش آئے اس قصد مسلمانوں کو جن مرحلوں سے گزرنا پڑا اور پھر انہیں الگ الگ جنگوں پر حجرت بھی کرنی پڑی بات صحابہ کو تو لی لمبا وقت چاہیے ہمیں تو یہاں ہم کچھ خاص چیزیں اشارہ کریں گے کہ آپ نے ابھی سنا بھی اور آپ کو معلوم بھی ہے اور لیڈی کہ اللہ کے رسول کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے یعنی ایسا انسان جو کبھی جس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ کا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا اور جس نے پوری پوری امانت کا خیال لکھا یہ امانت ایک تو لوگوں کے ذہن میں مطلب میں نے کسی کو کوئی بات بتائی وہ بات اس کے ذہن میں اس کے پاس امانت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی تھرٹ پرسن کو شیئر نہ کرے لیکن ایک امانت جو رکھی جاتی ہے کسی کے پاس کوئی چیز میرے پاس قیمتی ہے میں کہیں جا رہا ہوں میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے یا گھر ہے لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص وہ چیز وہاں سے غائب کر سکتا ہے اٹھا سکتا ہے تو میں نے کسی ایسے انسان کو دے دی جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ آپ رکھ لیجئے یہ رواج اس وقت عرب کے معاشرے میں خاص طور پر زیادہ تھا چونکہ ان کے گھر اتنے سیف نہیں ہوتے تھے جیسا آج ہے اگر ان کو کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو اپنی جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں جن پر ان کو ٹرشت ہوتا تھا وہ ان کو دے دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امانت کی صفت ہے یہ اسی پسے منظر میں ہے کہ آپ کے جاننے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ سب آپ کے پاس امانتیں اپنی قیمتی چیزیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ جب مسلمانوں انہوں نے آپ کو خوب ستایا اور آپ ملینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت تبھی اس حالت میں بھی جبکہ پورا عرب کا معاشرہ جو تھا ان میں سے اکثر لوگ آپ کے مخالف تھے اس وقت تبھی وہی مخالفین آپ کے پاس امانت رکھا کرتے تھے حضرت علیہ کو آپ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جب میں مدینہ چلا جاؤں تو تم یہ ساری امانت ہیں لوگوں کو وافت کر دینا اور پھر تم بعد میں میرے پاس آ جانا تو ان تمام چیزوں کے باوجود ایک شخص ہے جس پر پورا سماج پھروسہ کرتا ہے اور اسے پورے سماج کو یقین ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ کا لفظ نہیں نکالا اپنی زمان سے اس نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا کسی پر ظلم نہیں کیا وہی شخص جب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو ایک اللہ کی گواہی دو ایک اللہ کا پیغام اپنے دل میں بسا لو تو پورا سماج اس انسان پر لانت برساتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تو یہ کون سی نئی باتیں گڑ کر لا رہا ہے حالانکہ اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا تو ان سے آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا وہ سوال یہ تھا کہ لوگو بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ امانتدار ہیں تادیقمین جتنی بھی خوبیاں تھی آپ کیوں وہ ساری ان لوگوں نے گنائی پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ اب میری بات سنو میں اپنے پیشے تمہارے پیشے جس حالت میں تم ابھی ہو رب کے عذاب کو دیکھ رہا ہوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اب تم میری بات قبول کر لو اللہ کے رسول نے جیسے یہ بات پہی سارے لوگ بھڑک گئے اور بہت سارے لوگوں نے ان میں خاص طور پر ابو لہب کا نام آتا ہے جس کے نام سے پوری صورت نازل ہوئی جس پر اس کو لانت کی گئی اس نے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ ملامت کی اور لوگوں کے سامنے جا کر آپ کی برائیاں بھی کی اور آپ کی دشمنی میں اور مخالفت میں ہر حد سے گزر گیا وہ بندہ تو یہ سوال آتا ہے کہ آپ پر یہ الزامات کیوں لگائے گئے جبکہ وہ آپ کو جانتے تھے سارے چیزیں ان کے سامنے تھیں اور الزامات ان کے کیا کیا ہوتے تھے تو جب ہم اسیس کے قرآن کرین کے اندر پڑھتے ہیں تو ہسی بھی آتی ہے کئی مرتبہ کہ خود وہ عرب جو زبان کی اہمیت سے واقع تھے زبان کی خوبی انہیں معلوم تھی اور قرآن کریم جس زبان میں ناصل ہو رہا تھا اس زبان کے توڑ کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا پھر بھی جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے مطلب اپنی بات کو منوانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے رسول کی تعاوث سے روکنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے وہ آپ پر الزامات گھڑتے تھے ایک مرتبہ ان کی ایک نشش تبھی ہوئی جو سرداران تھے ان کی ایک ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے پری پلانی ایک آئیڈیا کرنے کی کوشش کی کہ جب خاص طور پر حج کا موسم ہوتا تھا زمانے جاہریت میں بھی لوگ حج کرتے تھے تو اس وقت دوسرے قبیلے سے لوگ دور درات سے لوگ مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو اس زمانے میں ان کو خوف ہوتا تھا کہ محمد کی دعوت یہ لوگ قبول نہ کرنے تو ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہو تو ان کے ایک میٹنگ بلائے گئے اس میٹنگ میں شیطان بھی تھا یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ ہم ان کو کیا کہیں محمد کے بارے میں کیا کہیں یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے کیا یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اس پر کس طرح کا اعظام لگا جانا چاہیے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شخصیت آپ کی زندگی ان کے سامنے کس طرح اصاف ستری اور بیداغ تھی کہ ان کو ایک اعظام لگانے کے لیے بھی پوری کمیونٹیز سے مشورہ لینا پڑا تھا کہ کون سا اعظام ایسا ہو سکتا ہے جو آپ پر فٹ آ جائے اس سے ہمیں خود ایک سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بہت زیادہ پاک ساف ہونی چاہیے خاص طور پر مسلمانوں کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک اس قوم کو دعوت کی ذمہ داری عدا کرنی ہے اگر ہمارے کیریکٹر پر کبھی انگلی اٹھ جا رہی ہے اگر ہم نے برے عمال کی ہیں اور پھر اسی چہرے کے ساتھ ہم اپنے سماج کے سامنے جائیں اور ان کو جا کر یہ اعلان کریں ان کے سامنے کہ میں دین کی دعوت دیتا ہوں آؤ اور اس دین کو قبول کر لو تو زائد سے بعد سماج ہمیں فوراں بلین کرے گا کہ تمہارے اندر خود یہ خرابیاں ہیں تم نے یہ کام کیا ہے ہم تمہاری بات کیوں مانے لیکن اللہ کے رسول کی زندگی ایسی نہیں تھی وہ صاف ستری زندگی تھی تو خاص طور پر جو ان کے الزامات ہوتے تھے قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے ایک ان کا مشہور الزام جو تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے یہ بڑا سیدھا سادھا سا الزام ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہر زمانے کے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نظر بن کر دیتے ہیں یا یہ کہ لوگوں پر کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں حقیقت کے برخلاف جو وہ شخص دیکھانا چاہے وہی لوگوں کو نظر آتا ہے تو محمد بھی اپنے کلام سے لوگوں پر جادو کر دیتا ہے اس لیے اس کا جو قرآن جس قرآن کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں اسی طرح وہ کبھی یہ کہتے تھے کاہن کاہن عرب کے سماج میں رائش تھا یعنی ایسا شخص جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی عمل کرتے ہیں تو ان کے پاس شیطان ہوتا ہے وہ شیطان کو اپنی کنٹرول میں کر کے کچھ چیزیں شیطان سے معلوم کر لیتا ہے اور لوگوں کو بے وقوب بنانے کی کوشش کرتا ہے آج کل بھی ہمارے سماج میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ایک دوسرا الزام ان کا یہ تھا اور تیسرا یہ تھا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے یہ شخص اس کا یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے یہ ان کے انزامات تھے جو بڑے بڑے قرآن نے نکل کیے ہیں اس کے علاوہ کبھی جھوٹا بھی کہا اللہ کے رسول کو لیکن پھر مطلب ان کی پوری کمیونٹیز پر متفق نہیں ہو پاتی تھی ان انزامات پر وہ جس نشش تکہ میں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بلائی تھی اس کے لیے مشورے کے لیے اس کمیونٹی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آ پاتی ہے جس پر ان کا اتفاق ہو سکے یہ اللہ کے رسول کی زندگی جو شفافیت تھی اس کا اندازہ ہوتا اس سے اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ ازامات وہ کیوں لگاتے تھے اللہ کے رسول پر حالانکہ ان کے سامنے حق واضح تھا اور تاریخ میں کئی لوگوں کے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں خاص طور پر ابو جہل جو جس کی موت غزوائے احد غزوائے بدر میں ہوئی ہیں پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے دمیان ہوئی تھی اس میں اسے قتل کیا گیا وہ بہت بڑا مخالف تھا اللہ کے رسول کا تو جب آپس میں ان کی باتیں ہوتی تھی خود جب کافروں کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ بخدا ہمیں یقین ہے کہ محمد جت دین کی دعوت دے رہا ہے وہ بلکل برحق ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اس کی بات ماننی تو تو ہماری سرداری چلی جائے گی ہم جس طرح ابھی لوگوں پر راج کر رہے ہیں پورا عرب ہمارے سامنے جھپتا ہے ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا یہ سرداری ہماری ہاتھ سے چلی جائے گی تو پہلا جو بنیادی سبب ہوتا تھا اور پچھلی قوموں میں بھی جو رہا ہے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں فیرون کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی فیرون کو یہ دعویٰ تھا کہ انسانوں کا سب سے بڑا رب میں ہوں اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے قوت ہے ساری چیزیں ہیں اب مجھ سے بڑا کوئی انسان ایسا ہو جائے جس کے سارے لوگ فلوور بن جائیں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے تو یہاں بھی ان لوگوں کو سرداری ختم ہونے کا اس کے چلے جانے کا خوف ہوتا تھا پہلی بڑی وجہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی دعوت سے لوگوں کو روکتے تھے اور پھر ایک جو بہت سیدھا سا ان کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا کہ تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو یہ چیزیں ہمارے باپ داداؤں میں نہیں تھی ہمارے باپ دادا بہت سارے بدوں کو پوچھتے تھے اس لیے ہم بھی پوچھیں گے یہ بیماری ہمارے اندر آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کئی مرتبہ ہمارے سماج میں ایسی چیزیں رائج ہوتی ہیں جو غیر مسلموں سے لی گئی ہوتی ہیں قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب ہمارے سامنے اس کی برائی کو واضح کیا جائے اور ہمیں اس سے رکنے کی دعوت دی جائے تو ہم سیدھا سادھا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے اگرچہ وہ غلط ہوں اگرچہ ان کا یہ عمل غلط ہوں ان کا جواب یہی ہوتا انہ وجدنا آبائنا علی امہ وانہ علی ایسارہ مختدون کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی راستے کو فولو کر رہے ہیں مطلب خود اپنی عقل سے کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں ایسے لوگ سماج میں سب سے بترین ہوتے ہیں جو یہ کہ بالکل عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں یہ عرب کا جو اس وقت کا سماج تھا ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی وہ ایک تو ان کا خوف یہی ہوتا تھا اکثرداری ہماری چلی جائے گی اور دوسرا یہ کہ اگر یہ چیز غلط ہوتی جو ہم کر رہے ہیں ہم کئی بتوں کو پوجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو ہمارے آبا و اجداد ایسے نہیں کرتے اس لیے کہ وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند تھے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے ان کے سامنے چیزیں زیادہ واضح تھی یہ دلیل آج بھی دی جاتی ہے اور اس وقت بھی دی جاتی تھی اور جب ہم کسی غیر مسلم کے سامنے بھی دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کا عام طور پر یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پرکھ جو ہیں وہ اسی راستے پر چلے آئے ہیں انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے ان کے سامنے چیزیں واضح تھی اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو تیسرا بڑا سبب اسماعات تو بہت سارے تھے لیکن یہاں جو بڑی بڑی چیزیں تھیں جیسے الزامات ان کے بڑے بڑے جو تھے تین وہ یہاں رکھے گئے ہیں اسی طرح تیسرا جو بڑا سبب تھا وہ خاندانی آسابیت تھی قریش میں بھی کئی سارے قبیلے تھے اور ان پر آپس میں اگرچہ جب کسی تھٹ پرسن سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ ایک ساتھ ہو جاتے تھے اور ایک ساتھ مل کر اب مقابلہ کرتے تھے لیکن خود ان کی آپسی چپکلش بھی ہوتی تھی جس طرح کے دو بھائیوں کے اندر ہوتی ہیں اگر دو بھائیوں کے دو دو بچے ہیں اور ان میں سے اگر کسی ایک بھائی کا بچہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو اس کے دوسرے بھائی کو جلن ہونے رکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کیوں ترقی کر رہا ہے میرا بیٹا تو پیشے رہ جائے گا اسی طرح عرب کے قبائل میں بھی یہ خاندانی آسابیت پائی جاتی تھی آسابیت کی تو جڑ کہا جاتا ہے عرب کو کہ جاہلیت کی آسابیت خاندانی آسابیت قومی آسابیت یہ ساری چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حتیٰ کہ زبان کے سلسلے میں بھی آسابیت کے اس حد تک شکار تھے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے یعنی گھنگے ہیں وہ ان کو اپنی زبان پر اس قدر ناد تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو گھنگا کہتے تھے تو یہ آسابیت کی مثال عرب کے اندر مشہور تھی اللہ کے رسول نے بھی کئی صحابہ کے اندر جب کوئی خرابی دیکھی آپ نے دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو فوراں ٹوکا اور یہ کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی آسابیت کہاں سے آگئی یہ آسابیت ہمیں ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت کا ہر واقعہ ہمارے لئے اہم ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دعوت دی جا رہی ہے اور ایک طرف میں ہوں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ برائی تو نہیں ہے اس طرح جب ہم اپنا موازنہ کریں گے ہر چھوٹے چھوٹے واقعے میں تو ہماری زندگی بہت آسانی سے صحیح ڈگر پر آ سکتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اللہ کے رسول نے جب دعوت دی لوگوں نے قبول نہیں کیا بیش میں بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ صحابہ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ نے بہت سارے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا مدینہ کی طرف نہیں حبشہ کی طرف بہت سارے لوگ چلے گئے تھے اور وہاں جو نجاشی بادشاہ تھا عیسائی مذہب کو مانتا تھا وہ وہ بہت اچھا انسان تھا رحم دل تھا تو اللہ کے رسول نے وہاں بھیج دیا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں نے خود عرب کے اندر رہتے ہوئے اپنے سماجی میں رہتے ہوئے اپنے قبیلے کے بعد معزز لوگوں کی پناہ لے لی تھی تو ان کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی اس پوری مدت میں اللہ کے رسول کی جو قیفیت ہوتی تھی اس کو اس چھوٹی سی ایک آیت کے اندر سورہ شعارہ کی آیت ہے یہ لعلک باقعن نفسکا اللہ یکون مؤمنین اسی طرح کی ایک آیت سورہ قہف کے اندر بھی ہے سورہ قہف جس کو ہم لوگ خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں اس کی شروع ہی میں یہ مفہوم وہاں بھی یہی ہے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں کہ اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان حلاق کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یعنی اللہ کے رسول کے سامنے ساری چیزیں واضح تھیں کہ وہ کس حد تک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ نے بیان بھی کیا کہ میری حیثیت تمہارے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے ایک جگہ آگ جلی ہوئی ہے اور پروانے اس پر گھرے جا رہے ہیں یہ جو پروانے ہوتے ہیں ان کی خاصیت ہوتی جہاں بھی وہ روشنی دیکھتے ہیں وہ اس سے چپک جاتے ہیں جا کر اگرچہ اس کا انجام تباہی ہوتا ہے کہ وہ فوراں مر جاتے ہیں اگر وہ بلد سے ٹکرا جائیں یا اس سے چپک جائیں تو اس کی گرمی کی وجہ فوراں مر جاتے ہیں اور فوراں اس کا پورا ڈھیڑ لگ جاتا ہے لیکن اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر چپکائیں جاتا ہے یہی حالت تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں لیکن اس کے باوجود تم آگ کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو اللہ کے رسول بہت زیادہ کڑھن کا عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میراج کی طرف بھی بلائے جاتا ہے شب میراج کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلائیا اور وہاں تسلی دی اور آپ پر پانچ فقتکی نمازیں فرض ہوئی یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں اور اس آیت کے اندر دیکھی سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس انداز میں آپ کی اس قیفیت کو بیان کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے اے پیغمبر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اللہ کے نبی کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچا دینے کی ہوتی ہے اگر پہنچانے کے بعد بھی حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی کوئی شخص قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا محاسبہ اس سے نہیں کیا جائے گا لیکن چونکہ نبی کو انجام پتا تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے جو چیزیں وہ دیکھ رہا تھا وہ سماج کے اندر لوگوں کی نگاہوں سے اوجل تھی اس لیے اللہ کے رسول بہت زیادہ کرتے تھے اس آیت پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے ہم جس سماج میں گزر رہے ہیں ہماری تعداد بیس پرسنٹ ابھی ہم جس ملک میں ہیں بیس پرسنٹ بتائی جاتی ہے مطلب اسی فیصد وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس طرح امن و امان اور چین و سکون سے زندگی گزر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سب کچھ ٹھیک چلا ہے مطلب ہمیں دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے علاقہ نبی کا جو مشن ہمیں دیا گیا ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر یہی آیت ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کی گہرائی کو سمجھیں اور مطلب ہمارے اندر بھی وہی کڑھن ہو اور وہی قیفیت ہماری بھی ہونی شاہی ہے جو اللہ کے رسول کی ہوتی تھی کہ کس طرح ہم لوگوں کو تین کی طرف لے آئیں جو روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک شخص کے پاس دس دس پیس پیس مرتبہ جاتے تھے صبح جا رہے ہیں شام میں جا رہے ہیں رات میں جا رہے ہیں دھتکارے جا رہے ہیں باوجود بار بار جا رہے ہیں کیوں ہوتا تھا آپ چاہتے تو آپ بھی لوگوں سے صلح کر لیتے اور ان کے ساتھ ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم گزار رہے ہیں آج آپ اپنے لکم دین اکم ملیدین آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہے ہیں ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہے ہیں یہ سمپل سا وہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو وہ مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ جیسی زندگی گزار رہے گزاریں ہمیں اسے کیا مطلب ہم تو ایمان والے ہیں ہمارا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا قیامت کے دن یا جو چھوٹا موڑا حساب ہوگا اللہ تعالی حساب کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دے گا یہ ہماری سوچ نہیں ہو جائے تماش تک اگر ہم دین کا پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو یاد رکھئے قیامت کے دن ہمارا بھی محاسبہ ہوگا یہ آخری بات تھی جو اللہ کے رسول کی اس مکی زندگی سے ایک تو صبر کی تلقین ملتی ہے ہمیں کہ آپ نے پوری زندگی میں تیرہ سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں آپ نے صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا ستائے جا رہے ہیں پیٹ پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں راستے میں کاٹے بچھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے آپ کے عمل سے کول ہی پھول اور شبنم ہی شبنم ٹپک رہے ہیں یہ صبر کا ایک نمائع پہلو آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسرا بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دعوت کی راہ جان کی بازی لگا دینی چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی کوتہ ہی نہیں ہونی چاہیے اگر ایک شخص کو ہم کفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی کڑھن ہونی چاہیے کہ ہمارے راتوں کی نین بھی اڑ جائے یہ خاص طور پر یہ دو بات ہیں آج کے اس درس سے ہمیں سیکھنی چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج کا درس یہیں ختم کیا جاتا ہے اور